ہلو ایوریون ویلکم بیکٹو مائی چینل آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو ایک سویٹ کی ریسیپی دوں گے اس کے بعد میں نے گروسٹری کے لیے جانا ہے تو وہاں پہ بھی میں آپ لوگوں کو ساتھ لے کے چلوں گی تو اس میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے لیے آپ کو کیا کیا چیز چاہیے تو سب سے پہلے آپ نے کننس ملک لے لینا ہے فور ٹو فائی ہنڈرڈ ایمل کی ٹین ان کو اچھے سے آپ نے بوائل کرنا ہے ٹین کے ساتھ تو اگر آپ نے زیادہ بنانا ہے تو دو ٹین لے لینے نہیں تو آپ ایک بھی لے سکتے ہیں اور اس کو پانی کم ہوتا جائے تو آپ نے زیادہ زیادہ ڈالتے جانا ہے تو دو سے تین گھنٹے کے لیے آپ نے اس کو بوائل کرنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ کننس ملک کا جو کلر ہے وہ تھوڑا سا براؤن ہو جائے گا اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا اور ٹھیک سا ہو جائے گا یہ ذرا تو اس کے لیے آپ کو نیسلے کی کریم چاہیے اگر آپ لوگوں کو زیادہ میٹھا پسند ہے تو آپ دو لے سکتے ہیں پیکٹ اگر آپ نے کم میٹھا کھانا ہے تو آپ تین سے چار پیکٹ بھی کریم کے یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ لوگوں کو کتنا میٹھا پسند ہے اس کے بعد آپ کو ڈیری ملک چاہیے میری بسکٹ چاہیے میری بسکٹ ہی اگر آپ کے پاس ہیں تو وہ اچھا ہے کہ آپ یہی یوز کریں اور جو نیسلے کریم ہے اس کے آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ آپ زیادہ پیکٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اور ڈیری ملک آپ کو چاہیے تو اس کے بعد آپ کو اکھروڈ چاہیے اکھروڈ جتنے آپ زیادہ ڈالیں گے اتنا ہی اچھا اس کا ٹیسٹ آئے گا کیونکہ اس کے بعد آپ نے بسکٹس کو کرش کر لینا ہے ہاف بسکٹ آپ ذرا موٹے موٹے سے پیسز میں کر لینا ہے اور کچھ کو آپ نے بہت اچھے سے کرش کر لینا ہے وہ میں بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کس طرح ان کو کرش کرنا ہے اور بعد میں آپ لوگوں کو ڈیری ملک کچھ گارنش کے لیے بھی چاہیے ہوگی ہاف ڈیری ملک آپ نے اس کے اندر مکس کرنی ہے اور ہاف سے آپ نے اس کو گارنش کرنا ہے باقی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کتنا سائز میں آپ نے اس بسکٹس کو کرش کرنا ہے اس طرح آپ نے بسکٹس کو کرلینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو ڈیزرٹ ہے وہ سیٹ ہونے میں یہ بہت زیادہ ہیلپ کریں گے اس کو بسکٹ جو ہیں جب اس کے اندر مکس ہوں گے اور دیری ملک کو بھی آپ نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کر لینے اور ہاف کو اپنے اندر مکس کر لینے اور ہاف سے آپ نے اس کی گارنشنگ کر لینے تو جب آپ کے گنڈنس ملک آپ کے دو تین گھنٹے کے اندر بوائل ہو جائیں تو اس کے بعد آپ نے ان کو ٹین سے نکال لینے اور اس کے اندر آپ نے کریم مکس کر لینے یہ دیکھیں آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر ویسے تو اس کے اندر آپ نے کریم کو مکس کر لینا ہے اور کریم جب اس کے اندر مکس ہوگی تو یہ کافی مطلب تھوڑا لائٹ سا اس کا کلر بن جائے گا اس کے اندر آپ نے سارے جو انگریڈینٹس ہیں خروٹ ہیں بسکٹس ہیں اور چوکلیٹ سب کچھ آپ نے اس کے اندر مکس کر دینا ہے جب اس کے اندر مکس کر لینا ہے تو اس کو اپنے اچھے سے گانش کر لینا ہے اس طرح آپ کی ڈیزر ہو جائے گی تیار یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی سی ہے پھر آپ نے اس کو ایک گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو فریزر میں شفٹ کر دینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ فریزر میں رکھنے سے یہ تھوڑی سی سی سیٹ ہو جائے گی بہت جلدی سے اس کے بعد یہ آپ سرف بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے اس کو فریزر میں رکھنا ہے کافی دیر کے لیے تو ادھر بھی آپ رکھ سکتے ہیں اور اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی مزے کی یہ ریسپی بنی آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے کہ آپ لوگ کو یہ بہت اچھی لگے گی تو ابھی پھر میں امتیاز اوپر سٹور سے گروسی کر کرتی ہوں کیونکہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ یہی سے کرتی آ رہی ہوں تو مجھے چیزوں کا پتہ ہے کہ ان کی کونسی چیز کدھر پڑی اگر میں کسی اور سٹور پر چلی جاتی ہوں تو وہاں پر مجھے بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے زیادہ تا ہے تو میں منتھلی گروسری کرتی ہوں لیکن اگر مجھے دیمیاں میں کچھ چاہیے ہوتا ہے تو میں وہ بھی جا کے لے لیتی ہوتی ہوں تو یہ میری آج کی ویڈیو تھی اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو پلیز میر میرے چینل کو سبسکرائب کرلے اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تھانکیو اللہ حافظ